نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں چلکو بیمار جیس وقت کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے میوارام جین کے ہائی کوٹ کی سنوائی کو لے کر دراصل ہائی کوٹ نے دے دیا سکت نردیز میوارام جین کو آخر کیوں نہیں کیا گیا گربتار اس وقت کی ابھی کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے میوارام جین کے معاملے کی آج کی ہائی کوٹ کی سنوائی پر ہم نظر ڈالیں گے آخر کار آج کی ہائی کوٹ کی سنوائی کا کیا کچھ ماجرہ رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو دارے کہ اگر راجستان کی تمام بڑی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا ساتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی شینل کو جرور سے سبسکرائب کر دیجئے میوارام جین کی سنوائی کو لے کر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دراصل راجستان ہائی کورڈ نے باڑ میر کے پورو کانگریس ودایق میوارام جین کی یاسیگا پر سنوائی سے ساب طور پر انکار کر دیا ہے آخر کیوں جسٹس کلدیب ماتھور نے اس کیس کو انے بینس کے پاس بھیجنے کی عادیت ذریعی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر میوارام جین کی وائرل ویڈیو کو لے کر سب سے بڑا کھلا سا ہوا ہے اور راجستان ہائی کورڈ نے راجستان اچھ نیالے نے میوارام جین کو ایک بار پھر راحت کیوں دی ہے دراصل سوسل میڈیا پر اس وقت دو ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں جنہیں لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میں دکھنے والا سخص میوارام جین ہی ہے ایک ویڈیو سی منٹ کا ہے اور دوسرا ترے پنس سیکنڈ کا ہے پولیس ریپورٹ میں پیڈیتا نے یہاں تک ساب کر دیا تھا کہ پورو ویدائک سے وہ ویڈیو بنویا تھا بیان میں پیڈیتا نے یہ تک کہا ہے کہ میوارام جین اور رام سروپ کا اس نے من بھر گیا تو انہوں نے دوسری پندرہ سے سولہ سال کی لڑکیا لانے کو کہا تھا اس معاملے کو لے کر آج راجستان ہائی کورڈ نے سنوائی سے ساب طور پر انکار کر دیا ہے ہائی کورڈ ارثاز راجستان اچھ نیالے نے انکار کرتے ہوئے یہ کیس انے بینس کو بھیجنے کا آدیس ساری کیا ہے دراصل ہائی کورڈ اب 25 جنوری کو سنوائی کرے گا لیکن ایک مہیلہ نے پوک سو سائید 18 دھاروں میں اس گینگریپ کا ماملہ درج کروایا تھا آج اسی کیس پر فیصلہ آنے والا تھا اور اس فیصلے پر لوگوں کی کڑی نظریں ٹکی ہوئی تھی لیکن ہائی کورڈ جز نے یہ کیس انے بینس کو ٹرانسپر کر دیا ہے راجستان ہائی کورڈ نے باڑ میر کی کونگریس ویدائیگ میں وارام جین کو رہات دی ہے جسٹیس کلڈیب ماتور نے اس کیس کو انے بینس کی پاس بھیجنے کے آدیس زاری کرتے ہوئے آج سنوائی ٹال دی ہے دراصل 20 دسمبر کو ایک مہیلہ نے جوتپورو استیت ایک تھانے میں راجستان کی گیلو سرکار میں منتری رہے باڑ میر کے پورو ویدائیگ میں وارام جین اور آرپیہ سانند سنگھ رازبروی سمیت نو لوگوں کے خلاف گینگریپ کا ماملہ درج کروایا تھا پولیس کو دیا آوی دن میں پیڈیتا نے یہاں تک کہا تھا کہ میر آم جین نے انہیں بیٹی کہا تھا لیکن بعد میں مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ گلت کام کیا یا ہی نہیں اس کی نابالک بیٹی کے سامنے بھی سیڑ سار کی گئی ماملے میں نیا دول پکرتہ سامنے آیا جب سوسل میڈیا پر اصانت دو ویڈیو اپلوڈ کر دیے گئے جسے سوسل میڈیا پر سیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا ذکر ایف آئی آر میں پیڈیتا نے کیا ہے وائرل ہو چکے ویڈیو پر اب راجستان ہائی کورٹ بھی سنوائی کرے گا لیکن 25 جنوری کو اس پر فیصلہ آنے والا ہے پولیس نے گینگریپ کی سکایت کے بعد پیڈیتا کا میڈیکل کروایا تھا اور بیہن بھی درس کیا لیکن گرپتاری سے پہلے آروپی میوارام جین نے ہائی کورٹ کی سرن لے لی اور ہائی کورٹ نے رہا دیتے ہوئے میوارام کی گرپتاری پر 25 جنوری تک روک لگا دی ہے حالانکہ ہائی کورٹ بھی اب اس کیس کی سنوائی آگے ٹال دی گئی ہے اور 25 جنوری تک روک لگائی گئی ہے 25 جنوری کے بعد راجستان ہائی کورٹ اس پیسلے پر سنوائی کرے گا ساتھ ہی ملتے ہیں نئے تمام بڑی خبروں کے ساتھ اس خبر کو لے کر آپ کی کیا پردی کریا ہے کومنٹ سکس میں ضرور دیں